اسلام علیکم میری یوٹیوب فیملی تیہ بلس ڈائریز میں خوش آمدید کیسے آپ سب؟ I hope آپ لوگ بلکل ٹھیک ٹاک ہوں گے اور میری ریسپی اس کو دیکھ رہے ہوں گے بنا رہے ہوں گے اور انجوائی کر رہے ہوں گے آج میں جو چکن کی ریسپی آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہی ہوں یہ دعوت وغیرہ کے لیے بہت ہی مزیدار سی ریسپی ہے آپ ایک بار ٹرائے کریں آپ بار بار اس کو بنائیں گے اور آپ کو بار بار اس کو کھانے کا دل چاہے گا تو چیننجی سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے تین پاو میں نے لیا چکن اس کے بعد میں نے لیا ہاف کپ کے قریب جو ہے وہ دہی گھر میں ہی لگا ہوا فریش اس کے بعد لسے مدرک پیس 2 ٹیبل سپون اور چار سے پانچ میں نے لیا ہے ٹیم ہارٹر اور پیاز میں نے ہاف مطلب کٹ کر لیا ہے لیکن ایک پورا پیاز لیا تھا جو میں نے دو ٹائم پر یوز کی آپ کو بتاؤں گی کیسے لیمن لیا ہے نمک لیا ہے سبز مرچے لیا ہے دھنیا لیا ہے اور کالی مرچے لیا ہے اور ان کی جو کونٹیٹی ہے نا وہ میں نے بہت جلدی یہ پروسس ریکارڈ کر دیا تو کونٹیٹی میں آپ کو ساتھ ساتھ بتاؤں گی اب میں یہاں پر لے رہی ہوں اپنی دیکچی کے اندر آئیل آئیل میں نے لیا ہے تقریباً ہاف کپ کے قریب ٹھیک ہے اس کے اندر میں شامل کر رہی ہوں لسن ادرا کپ پیس 2 ٹیبل سپون اٹھا ہوا ٹھیک ہے اب میں اس کو اچھے طریقے سے جو ہے وہ فرائے کروں گی اور میڈیم ہم نے رکھنا ہے فلیم ٹھیک ہے تو اچھا جی آپ سے کہنا چاہوں گی کہ اگر آپ میرے چینل پر نیو ہیں تو پلیز سبسکرائب کر دیجئے گا اور اگر آپ ویڈیو دیکھ رہے ہیں تو پلیز اس کو پورا دیکھئے ٹھیک ہے کیونکہ آپ لوگ پیچ میں جو ہے نا وہ سکپ کر دیتے ہیں کچھ پارٹس تو ریسیپی ویسی نہیں آپ کو ملتی آپ جب ٹرائے کرتے ہو تو ایسا اس کا آؤٹکم نہیں آتا اچھا جی میں نے ایک پیاس لیا تھا جس کو دو حصوں میں ڈیوائٹ کیا تھا تو ہاف پیاس میں نے یہاں پر یوز کیا ہے ٹھیک ہے تو باقی جو ہاف ہے وہ میں گارنشنگ میں یوز کروں گی اس کے ٹھیک ہے تو پیاس ویسے تو کڑائی میں لوگ بولیں گے یہ نہیں یوز کیا جاتا لیکن ہم لوگ اس لئے کرتے ہیں کیونکہ ہمیں تھوڑی سی گریوی جو ہے وہ اچھی لگتی ہے کڑائی کے اندر تو آپ لوگ اس چیز کو پیاس والے پارٹ کو سکپ بھی کر سکتے ہو پھر بھی بہت مزیدار بنے گی اور جیسے ہی پیاس کا پانی ہلکا سا خوش ہوا تو میں نے اس کے اندر چکن شامل کر دیا اور چکن پر جیسے ہی تھوڑا سا اولڈن کلر آنا شروع ہوا تو میں نے ساتھ اس کے اندر جو ہے وہ نمک شامل کر دیا اور نمک میں نے تقریباً ٹو ٹی سپون کے قریب یا وان ایڈا ہاف ٹی سپون کے قریب لیا ہے آپ لوگ ہسپے ذائقہ نمک اس میں لے سکتے ہو کیونکہ بعض لوگ بہت زیادہ پسند کرتے ہیں اور بعض لوگ کم نمک پسند کرتے ہیں اور یہاں آپ دیکھ سکتے ہو کہ وان ایڈا ہاف ٹیبل سپون کے قریب میں نے کالی مرچ شامل کی ہے یہ جو چکن ہے نا یہ صرف کالی مرچ اور سبس مرچ سے میں بنا رہی ہوں پہلے میں نے چار ٹیمارٹر ڈالے وہ مجھے تھوڑا سا لگا کہ کم ہوگا پیسٹ گریوی کم بنے گی تو میں نے ہاف ٹیمارٹر اس میں اور بھی شامل کر دیا تھا ٹھیک ہے تو اگر آپ کو بہت سوکا سوکا سا چیکن پسند ہے تو آپ اس میں کم ٹیمارٹر بھی ڈال سکتے ہو مجھے تھوڑی سی گریوی چاہیے تھی تو اس لیے میں نے تھوڑا سے زیادہ ٹیمارٹر اس میں شامل کیا اب میں یہاں پر آپ کو دکھا رہی ہوں جی سبس مرچ جیسے ہی ٹیمارٹر شامل کیے ہیں ساتھ ہی میں نے سبس مرچ بھی شامل کر دیا آپ کو میں نے بتایا تھا بہت ہی قویق بہت ہی ایزی ریسپی ہے تھوڑی سی سبس مرچ میں نے بچا لی تھی گانشن کے لیے لیکن یہاں پر جب میں نے مسالہ اس کا ٹیسٹ کیا تھا تو وہ ذرا مجھے کم مرچیں لگی تھی میں نے بعد میں اور بھی شامل کی تھی وہ میں آپ کو دکھاؤں گی اچھا ڈھک دیا تھا جی ٹیمارٹر نے اپنے پانی چھوڑ دیا اور اس پانی میں ہی چکن جو ہے وہ گل جائے گا اب آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس کے پانی میں ہی چکن جو ہے وہ گل رہا ہے ہم اس کو ڈھک دیں گے اور اس کو تقریباً میڈیم ٹو لو فلیم پر نا ہم اس کو پکنے کے لیے رکھیں گے اور ساتھ ساتھ اس کو چیک کرتے رہیں گے اور چمچہ بہت زیادہ نہیں چلاتے چکن میں کیونکہ چکن جو ہے وہ ٹوپ جاتا ہے اچھا یہاں پر میں اس کے اندر دیکھیں اور شامل کر رہی ہوں سبز میچ اس سٹیج پر آپ اس کو ٹیسٹ کر لیجئے گا اور اپنے ٹیسٹ کے اکورڈنگ آپ اس میں سپائسز اور بھی شامل کر سکتے ہیں اچھا جیسے ہی یہ گریوی جو ہے وہ تیار ہونا شروع ہوگی ہانڈی جو ہے یہ بننا شروع ہوگی تو آپ دیکھیں گے کہ آئل جو ہے وہ سپریٹ ہونا شروع ہوگیا ہے تو یہاں دیکھیں آپ کو نظر آ رہا ہوگا آئل جو ہے وہ الگ ہو گیا ہے تو اب یہ ٹائم ہے کہ ہم اس کے اندر شامل کریں گے دہی دہی میں نے ہاف کپ نہیں یوز کیا اس میں سے تھوڑا کم یوز کیا ہے آپ سمجھ لیں کہ 2 to 3 ٹیبل سپون میں نے اس میں دہی ڈال لیا تو بس اس کے بعد اس کو میں نے اچھے طریقے سے پکنے کے لیے دہی کا پانی جو ہے وہ خوش کرنے کے لیے میں نے اس کو ڈھک دیا اور رکھ دیا یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جتنا مجھے گریوی چاہیے اتنا یہ تیار ہے آپ چاہیں تو اس کو مزید پکا کر اس کی گریوی کو مزید ڈرائک کر سکتے ہیں یہ پروسس بہت امپورٹنٹ ہے یہاں پر میں نے ہاف لیمن لیا لیمن ذرا بڑا تھا تو اگر چھوٹا لیمن ہے تو فل بھی سکویز کر سکتے ہیں میں نے اس کے اندر ہاف لیمن شامل کی اچھے طریقے سے مکس کر دیا اور یہ دیکھیں جو ہاف پیاز میں نے رکھا تھا بچا کر وہ یہاں رنگز میں کاٹ کر میں نے اس کے اوپر رکھ دیا کچھ چیزیں یہ میں نے بچا کر بھی رکھی ہیں جو پلیٹ میں یا آپ جس باول میں ڈیش آؤٹ کرتے ہو اس میں آپ رکھ سکتے ہو یہاں پر میں اب اس کے اندر سب سمرچ رکھنے کے بعد رکھ رہی ہوں کوئلہ اب ہم یہاں پر اس کو دیں گے کوئلے کا دم اور آپ یقین کریں کہ یہ اتنا مزیدار بنتا ہے اس دم کی وجہ سے اس کا جو ٹیسٹ ہے نا وہ مطلب انہینس ہو جاتا ہے بہت زیادہ کوئلہ رکھا اور اس کو میں نے کوکنگ کوئل اس کے اوپر ڈالا گرم کیا ہوا کوئلہ تھا اور اس کو جو ہے سموک کی فلیور دینے کے لیے میں نے اس کو رکھ دیا پانچ منٹ کے لیے تو یہاں ہماری جو چکن کی ریسپی ہے یہ تیار ہے چکن کڑاہی آپ اس کو کہہ سکتے ہیں یا چلی چکن بھی کہہ سکتے ہیں چلی چکن تو بہت سپائسی ہوتا ہے یہ سپائسی نہیں ہے میرے خیال سے کچھ چرسی کڑاہی جو ہوتی ہے اس کی ریسپی بھی اس سے ملتے جلتی ہوتی ہے چرسی کڑاہی جو تکہ کڑاہی ٹائپ کی جو ریسپی ہوتی ہے لیکن خیر یہ ایک یونیک سی ریسپی تھی جو میری ایک کزن نے میرے سا شیئر کی تھی اور میں نے اس کو ٹرائے کیا یہ بہت مزیدار تھی اور ہم لوگوں کی فیملی میں اس کو بہت پسند کیا جاتا ہے تو اچھے آپ آپ لوگ اس کو ضرور ٹرائے کیجئے گا یہ گرم گرم نان کے ساتھ بھی بہت سرف کریں تو بہت مزیدار ہوتی ہے اس کے علاوہ دوے پہ بنی روٹی کے ساتھ بھی اس کو پتلی پتلی چپاتی کے ساتھ بھی آپ اس کو ٹرائے کر سکتے ہو بہت ہی مزیدار سے اس کا ٹیسٹ ہوتا ہے تو اچھا یہاں میں آپ کو بتاؤں گی کہ میں نے اس کے ساتھ اس کو سرف کیا ہے تھوڑے سے دہی کے رائتے کے ساتھ اور اس کے اندر میں نے جسٹ دہی کے اندر اسے اجازت آئے ہوپ آپ لوگوں کو یہ ریسپی پسند آئے گی جب بھی آپ اس کو ٹرائے کریں گے اس کو ایک بار ضرور ٹرائے کیجئے گا اور مجھے دعا میں یاد رکھے گا میرے چینل کو سپورٹ کیجئے گا اور میرے سبسکرائبرز اور واش ٹائم کو کمپلیٹ کرنے میں پلیز میری ہیلپ کیجئے گا میں آپ سے ملوں گی انشاءاللہ کسی نیو ریسپی کے ساتھ یا کسی نیو ویڈیو کے ساتھ اللہ حافظ اپنا بہت خیال رکھے گا اور دعا میں یاد رکھے گا اور ہاں جو لوگ نیو ہیں وہ پلیز جاتے جاتے لائک اور سبسکرائب بھی کر دیں کومنٹ بھی کر دیں بہت مزاد ہے آپ کے کومنٹس دیکھیں اللہ فیس